اسلام علیکم دوستو میں ہوں مذر سیدی سبزے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایم ایس وائی ٹی وی دوستو آج میں ایک بات پھر سعودی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک بات پھر حاضر ہوں دوستو سعودی عرب میں جو تبتیشی کاروائی جو غیر قانونی تاریکین کے خلاف مہم جاری ہے چار ماہ ہو گئے اس کے اور آپ لوگوں کو ابھی ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیا تبتیش ختم ہو گیا یا تبتیش چالو ہے یا تبتیش میں کتنے لوگوں کو پکڑ لیا کون کون سے کنٹری کے لوگ ہیں تو دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا اس سے پہلے اگر میرا چینل کسی نے سسکرائب نہیں کیا دوستو تو میرا چینل سسکرائب کریں ویڈیو کے نیچے سسکرائب کا نشان لکھا ہوگا وہاں پر کلک کریں تو چینل سسکرائب ہو جائے گا تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف مملکت میں غیر قانونی تاریکین کے خلاف موہم جاری ہے چار ماہ میں سات لاکھ ترینمے ہزار گربتاری ریاد مملکت کے مختلف شہر و غیر قانونی تاریکین کے خلاف جاری موہم کے دوران گزشتہ ایک ماہ ایک ہفتے کے دوران سات لاکھ ترینمے ہزار چار سو اکیس اپراد کو گربتار کیا گیا سعودی خبر رسائی جنسی کے مطابق سعودی عرب میں اقامہ اور قانونی محنت کے خلاف فرضی کرنے والوں کو گربتاری اور ملک بدر کی موہم جاری ہے ابھی تک یہ تبتیش جاری ہے دوستو ابھی تک جو تبتیش شروع کیا تھا چار مہینے پہلے ابھی تک اس کو ختم نہیں کیا گیا ابھی تک بھی وہ تبتیش جاری ہے کن کن کے خلاف یہ موہم جاری ہے دیکھتے رہیے اسی دوران اب تک لاکھوں غیر قانونی تاریکین کو گربتار کر کے انہیں ملک بدر کیا جا چکا ہے مہم میں پولیس وزارت محنت خفیہ پولیس سپیشل ٹاسپورٹس اور دیگر ادارے جن میں مخکمہ بجلی پانی اور شہری دپا شامل ہیں پرمجتمل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے ہن الکاروں کے پرمجتمل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہے مہم ان تاریکین کے خلاف ہے جو غیر قانونی طور پر مملکت میں مقیم ہے یا غیر قانونی طریقے سے سرحد عبور کر کے مملکت میں داخل ہوئے اس حوالے سے تبتیشی ٹیموں کی جانب سے جاری ہونے والی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مملکت کے تمام شہروں سے حاصل ہونے والے آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چار ماہ میں گرپتار کی جانے والے لوگ کے تعداد سات لاکھ ترینمے ہزار چار سو اکیس رہی جن میں سے سب سے زیادہ تعداد اقامہ قوانین کے خلاف ورزی کرنے والوں کی رہی جو پانج لاکھ ستا سٹھ ہزار سے زاہد تھی دوسری نمبر پر قانونی محنت کے خلاف ورزی کرنے والے تھے جن کے تعداد ستا سٹھ ہزار ساسو چوون تھی مملکت کے سرحد غیر قانونی طور پر عبور کر کے مملکت میں داخل ہونے والے گرپتار کی گئی درانداز گیارہ ہزار تھے جن میں سے ساٹھ پیصد یمنی شہری اور سین تیس پیصد اتوپی باشندے ہیں جبکہ تین پیصد کا تعلق مختلف قومیتوں سے تا تمام گرپتار شدگان کا مملکت کے قانون کے محنت اور اقامہ کے مطابق ڈیویشن سینٹر بجوا دیا گیا جہاں ان کے خلاف کا روائی کر کے مرحلہ وار انہیں ان کی ملکوں میں بجوایا جا رہا ہے تبتیشی کمیٹی کے ذریعے نے مزید کہا ہے کہ گرپتار شدگان میں پانسو چیتر ایسے اپراد تھے جنہیں غیر قانونی طور پر مملکت کے سرحد پار کرتے ہوئے سرحدی محافظوں نے پکڑا اقامہ قوانین کے خلاف ورزی کرنے والوں کے پناہ اور رزگار مہیا کرنے پر ایک ازار پانسو گیارہ افراد کو حراست میں لیا گیا قانون کے مطابق ہر وہ شخص مجرم تصور کیا جاتا ہے جو غیر قانونی تاریکین کو کسی بھی قسم کی سہولت مہیا کرتا ہے اسی حوالے سے 237 سعودیوں کو بھی گرپتار کیا گیا ہے جو غیر قانونی تاریکین کی سہولت کار تھے انہوں نے مختلف قسم کے پناہ دی ہوئے تھے دوستو یہ آپ لوگوں نے سنا کہ جس کے ساتھ اگر آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کا کپیل بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ایسے رہتے بھی ہو تو وہ لوگ بھی پکڑتے ہیں جس کے ساتھ آپ رہتے ہو چاہے وہ سعودی ہے چاہے وہ غیر سعودی ہے اس کو بھی پکڑتے ہیں تو آگے دیکھیں ذریع کا کہنا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی نے گرپتار کی جانے والی شہریوں میں سے دوستو گیارہ کے خلاف مقدمہ کی سماعت مکمل کر کے انہیں سزا دینے کے بعد رہا کر دیا جبکہ چبیس شہریوں کے خلاف مقدمی کی سماعت جاری ہیں کمیٹی کی ذریعہ نے مزید بتایا کہ گرپتاری کی جانے والے غیر قانونی تاریکین وطن میں سے چودہ ہزار ایک سو چتیس افراد کے خلاف تحقیقات جاری ہیں جن میں سے گیارہ ہزار نو سو اٹھاون مرد جبکہ دو ہزار ایک سو اٹھتر خواتین شامل ہیں تحقیقات کمیٹی نے ایک لاکھ چیالیس ہزار ایک سو تریتر اپراد کے خلاف جرمانے اور دیگر سزائے سنائی ہیں ایک لاکھ گیارہ ہزار ایک لاکھ گیارہ ہزار چھ سو نننمے غیر قانونی تاریکین کے معاملات سفارت خانوں کو ارسال کی ہے تاکہ ان کے ملکی قوانین کے تخت سفری دستویزات مکمل کی جا سکیں ایک لاکھ چیانمے ہزار تین سو تریالیس غیر قانونی تاریکین جن کے سفری دستویزات مکمل ہو چکی ہے اور اپنے ملک روانگی کے لیے باری کے انتظار میں ہیں واضح رہے کہ مملکت میں غیر قانونی طور پر مقیم تاریکین کو پناہ دینا بھی جرم ہے جس پر قید اور جرمانی کی علاوہ ملک بدری کی سزا جاتی ہے سزا دی جاتی ہے جبکہ قانون محنت کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی کپیل کے علاوہ کسی دوسری جگہ کام کرتا ہوا پایا گیا تو اسے بھی گرپتار کر کے ملک بدر کیا جاتا ہے دیکھے دوستو آپ لوگوں نے سنا کہ اگر کسی اور کپیل کے ساتھ کسی اور سعودی کے ساتھ چاہے اگر آپ کا وہ کپیل نہیں ہے اگر آپ کا کپنی کا مالک نہیں ہے اگر وہ آپ کا جو اکامہ ہے اس کا نام اس میں نہیں ہے تو آپ کسی کے ساتھ بھی کام نہیں کر سکتے اور یہ تبتیش ابھی تک بھی ختم نہیں ہوا یہ جاری ہے دوستو ٹھیک ہے یہ تبتیش ابھی تک بھی جاری ہے بہت سارے لوگوں کو پکڑ رہی ہے ریاض میں بھی بہت سخت تبتیش چالو ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھی آج کی سعودی نیوز اپ ڈیٹ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا چینل سسکرائب کرنا مت بھولئے گا دوستو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں